حدیثِ قدسی ہے اللہ کا فرمان جو مجھے چاہتا ہے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں پورا ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک سمجھانے کے لیے بات آؤ تو سہی ادھر کوشش تو کرو تھوڑا سا کرتے ہو اتنی مہربانی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے کہ ہم شمار کر سکتے اونچی اَنَ الْمَطْلُوبُ فَطْلُبْنِي تَجِدْنِي میں ہی مطلوب ہوں مجھے طلب کرو گے تو مجھے پا لاؤ گے مجھے اونچی اَنَ الْمَقْصُودُ فَطْلُبْنِي تَجِدْنِي میں ہی مقصود ہوں تو مجھے طلب کرو گے تو مجھے پاؤ گے یعنی میری تلاش میں آو گے تو میں مل جاؤں گا مل جاؤں گا آو تو سہی آہستہ چل کے آو دوڑ کے آو مجھے ضرور پاؤ گے بشرتے کے میرے لیے کرو گے ہم کرتے ہیں اپنے لیے بچے نماز پڑھیں گے امتحان میں پاس ہو جائیں کوئی کہے گا جی میرا فلانا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے بس کام ہوا بھول گئے نہیں سانس اندر جائے تو اللہ باہر نکلے تو ہو اللہ ہو اللہ ہو مجاہدہ کرنے سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے جلوے نظر آتے ہیں پھر جلوے اونچی آئیں بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں مجاہدہ تو کرتے ہیں مگر یہ جو فینہ کا لفظ ہے نا ہم میں اللہ کی رضا کے لیے فینہ کا اصل مطلب اللہ کی رضا کے لیے مقصد ان کا نہ یہ کہ جی کوئی ثواب نہ کوئی عذاب نہ کوئی مقصد یہ کہ رب کے لیے وہ راضی ہوگا تو خود ہی ثواب دے گا وہ راضی نہیں ہوگا تو کوئی ثواب تو ہر کام کرو اللہ کی رضا کے لیے خلاصہ کیا ہے ہر کام کرے اللہ کی اللہ کی رضا کے لیے وہ راضی ہو گیا تو بیڑا رب راضی ہو جائے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ خواہشات نفس کو قربان کر کے اللہ کی رضا کو اختیار کرنا جتنی چیزیں مشکوک ہیں مشتبہ ہیں چھوڑ دینا تسکیہ نفس صفائی کرنا سترائی حاصل کرنا یہ جب کوئی کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی برکات ہوتی ہیں میں نے آپ کو بات سنائی تھی نا یہ کوشش کرنا آپ کو شہدیاد ہوگی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا طریقہ سمجھانے کا روم والے بھی آئے چائنہ والے بھی آئے چائنہ والوں نے کہا کہ ہم نقش و نگاری میں ماہر ہیں انہوں نے دوسروں نے کہا ہم بھی ماہر ہیں بادشاہ کو کہا کہ ہم تجھے اپنا کمال دکھانا چاہتے ہیں بادشاہ نے کہا بہت اچھا اس نے ایسے سمجھو جیسے ایک بڑا حال ہوتا ہے بہت بڑا ایک دیوار دے دی چائنہ والوں کو ایک دیوار دے دی روم والوں کو درمیان میں پردہ لگا دیا تم نے ادھر نہیں دیکھنا ادھر والوں نے ادھر نہیں دیکھنا کتنا ٹائم چاہیے انہوں نے جتنا ٹائم مانگا بادشاہ نے کہا لو چائنہ والوں نے نقش و نگار شروع کر دیئے ادھر والے روم والے تھے انہوں نے رگڑائی شروع کر دی دیوار کو اتنا رگڑا اتنا رگڑا کہ شیشہ بنا دیا سیکل کر دیا بے الکل چمک ٹائم پورا ہو گیا بادشاہ آیا پردہ آٹاؤ تو جو ادھر تھا وہ وہ ادھر جو ادھر تھا وہ انہوں نے بھی میند کی تھی انہوں نے بھی میند کی صفائی ہو گئی نتیجہ کیا جو ادھر تھا وہ حالانکہ اس کے مطلب بہت سے ہیں لیکن اس وقت جو بات کی ہے وہ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ انہوں نے کی ہوئی ہے میند ان کے پاس بیٹھ کے دل کی صفائی کر لو تو نقش اندر آ جاتا ہے جلوے آ جاتے ہیں نظر آ جاتے ہیں اور یہ صفائی کرنا آسان نہیں ہے اس میں میند لگتی ہے دنیا کے لیے کر لیتے ہو دوست کہے تو جاگ لوگے جی رات کے بارہ بجے بلائیں گے تو آ جاؤں گا دو بجے بلائیں گے تو آ جاؤں گا کسی دوست کی خاطر ساری رات جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے تو جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان پر دروازے کھول دیتے ہیں ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں یہ ہدایت یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے اللہ عطا کرتا ہے کب جب آپ اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں آج کل تو لوگ چاہتے ہیں نا انسٹینٹ فوراں ہو جائے ستر ستر سال لوگوں نے میند کی تب جا کے مراد پائی آج مرید بنے کوئی تو وہ سمجھے کہ جی اگلے دن ہی بس فیضان ہو جائے ستر ستر برس مجاہدے کیے تب جا کے وہ نعمت پائی اور ہم تھوڑا سا بھی نہیں کرتے اب تو یہ نہ کہ معاملہ ایسا ہو گیا اس وقت تھوڑا سا بھی کوئی کوشش کرے گا تو ضرور فیضیاب ہوگا اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف مسجد میں دل نہیں لگتا روحانی محفل میں دل نہیں لگتا نیکی کے کام میں دل نہیں لگتا دوسری جگہ پہ جا کے گھنٹوں کھیل تماشے یہ وہ سب کچھ یہ آپ کے اندر کی حالت کوشش کرو اللہ میں یہ اندر صفائی آجائے تو بیڑا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ریزلٹ چاہیے نہیں ریزلٹ نہیں چاہیے ہمیں رضا چاہیے ہمیں آپ کہتے ہو میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو مجھے انعام ملے میں یہ کہتا ہوں تم اللہ اللہ اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے وہ خود نواز دے گا آپ چاہتے ہو نہیں جی فوراں ریزلٹ ملے تو ریزلٹ ملتے ہیں مگر آپ کی سمجھ میں آتے کیسے ملتے ہیں ریزلٹ بلائیں دور ہو جاتی ہیں کیسے ملتے ہیں ریزلٹ بہت سے آپ کے حق میں جو غلط باتیں ہوتی ہیں مٹا دی جاتی ہیں آپ پر بہت سی بلاؤں کو روک دیا جاتا ہے بہت سی خیر آپ کو دوسری طرح مل جاتی ہے سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ کے پاس کوشش کرنے والا خالی رہتا خالی رہتا ہم کب کب کہاں کہاں بچ جاتے ہیں کیسے کیسے بچ جاتے ہیں یہ اس کی میربانی ہے تو اللہ ہمیں کوشش کرو اللہ ہمیں اللہ ہمیں رب سے ملنا ہے رب مل جائے رب مل جائے رب مل جائے اللہ مل جائے تو جس کو اللہ مل جاتا ہے پھر اس کو سب کچھ مل جاتا ہے جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا کوشش کرو تھوڑی دیر بھی تھوڑی دیر بھی رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کیا کرو مسلے پہ بیٹھو بستر پہ بیٹھو ادھر ادھر سے کان آنکھ بند کر کے کہا کرو اللہ ہے میں نہیں ہوں اللہ ہے پھر کہیے دس منٹ نہ کسی آواز کو سننا ہے نہ کسی چیز کو دیکھنا ہے آنکھیں بند کر کے اس طرح روز کرنے لگو دیکھو کیا کچھ نظر آتا ہے اپنی ہستی کو مٹاؤ تو سئی میں ہی نہیں نکلتی نہیں جی میں 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 بس یہی ایسی میں لگے رہتے ہیں تو پھر جلوے نظر آتے اور جن کو جلوے نظر آ جائیں پھر ان کو دنیا سے کوئی رغبت رہتی وہ اس طرف دیکھتے نہیں اب اس سے آگے بات چلو نبی کا عشق لو جو نبی کے تلوے دیکھ رہے ہیں بتاؤ ان کو کوئی اور کسی کا خوبصورت چہرہ پسند آئے گا حالہ حضرت کیا فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موں کیا دیکھیں حضرت جو آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں وہ دنیا کے حسین چہرے بھی دیکھتے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موں کیا دیکھیں کون نظروں میں چڑے دیکھ کے تلوہ تیرہ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرہ جس کو اللہ مل جائے حضرت سلطان عبراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ بات سنی ہوئی ہے بادشاہی چھوڑ دی تخت تا چھوڑ دیا دریا کے کنارے آکے بیٹھ گئے گدری بے وزیر بار بار آ رہے ہیں حضرت جی یہاں کیوں بیٹھے ہو تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے لوگ آپ سے خوش ہیں واپس آؤ آپ نے فرمایا مجھے رب مل گیا ہے اب تخت کی ضرور ہے اس نے کہا کیسے اس نے کہا جی آپ پانی مانگتے تھے پچاس خادم دوڑتے تھے آپ جوتی سی رہتے یا گدری سی رہتے سوئی دریا میں پھینک دی وزیر کو دکھانے کے لیے دریا میں پھینک دی اور پھر دریا سے کہا میرے پاس یہی ایک سوئی تو ہے کپڑا سی رہا ہوں مجھے میری سوئی واپس کر دو ساری دریا کی مچھلیاں سونے کی سوئی موں میں لے کے آگئی فرمایا اسی کو تو چھوڑ کے آیا ہوں اگر سونا ہی چاہیے تھا یہی تو چھوڑ کے آیا ہوں مجھے میری سوئی چاہیے ایک مشلی آگے بڑھی اس نے حضرت کی سوئی اگل دی فرمایا بتا وہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے مجھے رب مل گیا مجھے مجھے اللہ میں کوشش کرو اللہ فرماتا واللزین جاہدو فینا لنہ دی انہم سبولنا اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے کن کے ساتھ ہے اونچی کہنا نیکوں کے ساتھ ہے اب اس میں کیا کیا باتیں ہیں میں نے کہا نا یہ میں نے مختصرا بیان کیا ہے اس کے بعد شروع ہوگی سورت الروم وہ شروع ہو جائے گی ساتھمی سورت ہے وہ تو اب تک ان سٹھ سورتوں کی تفسیر اللہ کا شکر بیان ہوئی اب وہ ساتھمی سورت ہے ہم اگر واقعی اللہ ہی کے بندے ہیں تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے الہی انت مقصودی وردہ کا مطلوبی الہی تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا ہی میں چاہتا ہوں میرا مقصد کوئی اور اور نہیں مرشد کو چاہنا اللہ کو چاہنا نبی کو چاہنا اللہ کو چاہنا اللہ کے چاہنے والے بن جاؤ پھر اللہ تمہیں چاہنے والا بنا دے گا پھر تم بھی چاہے جاؤ گے تمہیں دنیا چاہے گی کیونکہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے اللہ جبریل کو فرماتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دیتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے تم بھی پیار کرو پھر زمین میں تو کیا ہوتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں اللہ مخلوق کے دل میں تمہاری محبت عزت ڈال دیتا ہے پھر لوگ یاد کرتے ہیں آج اللہ والے یاد کیے جاتے ہیں یا نہیں بھئی غوثِ آزم سب کو یاد ہے ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ کسی کو یاد ہے نہیں مگر غوثِ پاک کیوں یاد ہے انہوں نے اللہ کو یاد کیا اللہ نے ان کی یاد ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ میں کوشش کرو اللہ میں کوشش کرو ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ اگلے جمعے اسی آیت کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو ورنہ اس پر یہاں آج یہ سورة العنقبوت مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے ہم پر اپنی طرف کی راہیں کھول دے اور ہمیں ہر شر سے بچا لے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں رسول پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرے دوستو اور بزرگو پہلی بات یاد دلانی ہے عرز شریف قریب آرہا ہے نو دس فروری کو والے صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا چالیس ماں عرز کراچی میں دو روزہ منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں ایک روزہ عالمی یوم خطیب آزم پوری دنیا میں رابطے کرتا ہوں جہاں جہاں سنی ہیں تاکہ ہر جگہ عیسیٰ لے ثواب ہو آپ اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں میں خاص جگہوں پہ لگانے کے لیے اشتہار لے جانا چاہیں اشتہار لے جائیں لگائیں ورنہ کارکن جو لگا سکتے ہیں وہ لگائیں گے انشاءاللہ رسالہ اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا میں نے آپ کو پچھلے جمعہ دکھا دیا تھا وہ اگلے جمعہ آپ کو پڑھنے کے لیے دے دیا جائے گا آپ نے تیاری کرنی ہے عیسیٰ لے ثواب کے لیے کلام پڑھنا ہے جتنا بھی ہو جمع کرنا ہے مدرسوں سے مساجد سے جمع کریں تاکہ بڑی تعداد میں عیسیٰ لے ثواب کیا جائے دو روزہ تقریب ہوتی ہے جمعہ رات کو رات دس بجے سے ایک ڈیڑھ دو بجے تک اور جمعہ کے دن ختم شریف ہوتا ہے میں کسی سے اس کے لیے کوئی چندہ نہیں کرتا خود اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں ہاں کوئی محبت سے خود دیتا ہے تو اس کی مرضی اللہ اس کو جزا دے باقی سارا خرچ خود کرتا ہوں لیکن آپ لوگوں سے تعاون چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شرکت کریں رات کی محفل میں حلوہ کھلاتے ہیں غوث پاک کے نسخے والا دن میں بریانی کھلاتے ہیں آپ کو تو ما شاء اللہ لنگر بھی ہوتا ہے اور اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے دنیا بھر میں رابطے اور سلسلے تو آپ لوگ عرش شریف کی تیاری کریں اللہ تعالی خیر سے ولائے اور خیر سے پورا فرمائے دوسری بات یہ کہ آپ کی قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے کہ جو نبی پاک کی بیویوں نبی پاک کے گھر والوں اور نبی پاک کے صحابیوں کی بے عدبی گستاقی کرے گا اس کی سازا عمر قید ہو سکتی ہے ہم کہتے ہیں بہت اچھا قانون بہربانی بہت دیر سے بنایا مگر بنا لیا مگر اس پر عمل بھی کریں اس پر جب سے قانون بنا ناموس رسالت کا آج تک کسی کو اس کے خلاف سزا نہیں ہوئی ہے سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے غیروں کی خوشنودی کے لیے تو قانون تو آپ نے بنا لیا ہے مگر عمل ہونا چاہیے کاغذ پہ لکھا ہوا تو ہے عمل نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں اور جب تک گستاقی بیعد بھی ہوگی امن ہو سکتا اونچی زین میں رہے اگر اس ملک کو ترقی چاہیے تو سود سے پاک کرو قادیانیوں کے خلاف جو کاروائی کرنی ہے وہ کرو ضروری اور بے عدبوں گستاقوں کو کیفرے کردار پہ پہنچاؤ یعنی جو ان کے کردار کا تقاضی جو سزا ان کو ملنی چاہیے وہ ان کو ملے اگر نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر ہو سکتی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو عدب کی توفیق عطا فرمائے الیکشن ہوئے بلدیاتی سنی سون سنی نہیں نکلتے اپنے نمائندوں کو ووٹ نہیں دیتے نتیجے میں دوسرے آتے ہیں پھر آپ شکایتیں کرتے ہو سوتے رہو سنی نمائندوں کو آپ نے موقع نہیں دیا ووٹ نہیں دیے دوسرے لے گئے آپ لوگ سو رہے ہیں پھر بعد میں ہمارے حقوق کیوں نہیں ملتے تو آپ لوگوں کو جاگنا ہوگا آسانی سے پلیٹ میں رکھ کوئی نہیں دے گا آپ کو حاصل کرنے ہوگے محنت کرنی ہوگی لیکن آپ کوشش کرتے نہیں ادھر ادھر ملک کا حال دیکھ لیں پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے مہنگائی وہ دنیا بھر میں ترقی کی باتیں اور یہاں پر سستہ آٹا لینے کے لیے بھی لوگ جانے دے رہے لائن میں لگے ہیں تو زندہ گھر نہیں جا سکے کتنی عجیب بات ہے تو مجھے اور آپ کو اگر اس ملک کو واقعی سوار نہ ہے تو اپنے رویے بدلنے ہوں گے ہم لوگ بگڑ چکے ہیں کراچی میں کچرہ بھرا ہوا صفائی نہیں ہے سڑکے ٹوٹی ہوئی کیوں آپ لوگ مگن ہم کیا کریں جی جب آپ کی ایسی سوچ ہوگی تو پھر آپ کو کچھ مل سکتا نہیں رویے بدلنے ہوں گے سچا مسلمان بننا ہوگا تب جا کے بات بنے گی اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو تمام زمینی آسمانی آفات سے محفوظ رکھے یہ باتیں کرتا ہوں درد کے ساتھ میرا تعلق موجودہ سیاست مروڑہ سیاست سے نہیں درد کے ساتھ آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچیں ہر ایک کو حصہ لینا ہوگا اس ملک کی تعمیر میں ورنہ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی تو اللہ تعالی خیر فرمائے ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے میں یہ باتیں صرف آپ لوگوں کو جگہ